وَقَالَتْ تُوَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ کہنے لگا ایک گروہ کتابیوں میں سے آمنو باللذی ایمان لے آؤ اس وحی پر انزلہ جو تاری جاتی ہے عَلَلَّذِينَ مَنُ ایمانُ وَلُوْا پَرْ وَجْحَنَّ حَالِ دن کے شروع میں وَقْفُرُوا آخِرَا اور کفر کرلو آخیر میں اہلِ کتاب نے ایک سادش بنائی صبح آ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کہ ہم ایمان لائے ہیں شام کو کہتے تھے یہ نبی معلوم ہی نہیں ہوتا ہے آج بعد دن بر ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں یہ پیغمبر نہیں ہے یہ پیغمبر نہیں ہے یہ قرآن وہی نہیں ہے لَاَلَّلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہو سکتا ہے اور لوگ بھی واپس ہو جائے ایسا ہوا ہے مفسرین نے کچھ امسیلہ ڈونڈی ہے لیکن حق یہ ہے کہ جو ایسا کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان نصیب فرمانا ہے وَلَا تُؤْمِنُ اِلَّا لِمَنْ تَمِعِ دِیَنَكُمْ یہاں آٹھ دس سال سے ایک مولی صاحب آتا ہے وہ چار پانچ مرتبہ شیخ القرآن مولانا محمد طائر سے ترجمہ پڑے ہوئے ہیں اور دو تین بار شیخ القرآن مولانا علاباللہ خان سے پڑے ہوئے ہیں ایک دو بار مولانا عبدالغنی رہی بیار خان سے پڑے ہوئے ہیں اس کو جو دیا کہ ترجمہ کا پتہ چلا بڑا ناراض ہوا بڑا 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 کہنے لگا کسی طالب علم نے کہا آپ آکے شریک ہو جائے پھر ہمیں سمجھائے وہ جو شریک ہوا دو دن تین دن پانچ دن دن دیکھا تو ناظر صاحب کے پاس بکڑا ہے میں نے بلائے میں نے کہا خیریت تو ہے شیخ القرآن صاحب کہا داخلہ لے لیا میں نے کہا کیوں کہا ماشاءاللہ سب کی یاد تازی ہوتی ہے الحب دلاللہ وَلَا تُؤْمِنُو اور مَتْ يَقِينَ کرلُو اِلَّا لِمَنْ مَگَرُ اس شخص پر تَبِعَدِينَكُمْ جَوْ تُمَّارے ساتھ ہوا یا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا کہ جب تک مسلمان پلٹ کی ہمارے ساتھ نہ ہو باور نہ کرنا اور یا یہ کہ مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طرح صبح آئے اور شام کو گئے ان پر اعتماد نہ کرنا جب تک دین کے متبع نہ بدے قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ آپ فرما دیں گئے بے شک ہدایت وہ ہے جو اللہ ہدایت دے اَنْ يُؤْتَا أَحَدٌ کہ دے دیے جائے کسی کو مِسْلَ مَاوْتِي تُمْ جیسے تم کو دیا گیا وہ کہا کرتے تھے آسمانی وحی و کتاب تو ہمارا حق ہے مسلمانوں کو کیوں ملا ہے یہ جگہ طرح مشکل ہے تھوڑی توجہ کر لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہدایت تو خدا دیتا ہے کہ کسی کو ملے جیسے تم کو دی گئی تھی اَوْ يُحَاجُّكُمْ اِنْدَى رَبِّكُمْ یا اللہ کی ہدایت لے کر جگڑے تم سے رب کے حضور قُلْ اِنَّ الْفَضْ نَبِيَدِ اللَّهُ آپ فرمائیے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں یُوتِیہِ مَنِي شَاہ دیتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ عَسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ وسیعُ لُومُ والے ہیں یَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنِي شَاہ خاص فرماتے رحمتوں کے ساتھ جس کو چاہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْ بِلَعْزِيمُ اللہ بڑے فضل والے ہیں یہ اہلِ کتاب سب خراب تھے یہود و نصارہ ان میں کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں تھا جواب وَمِنْ اَحَلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے من بعض ایسے دیانت دارے ان اہلِ کتاب میں بعض ایسے پختل ہوگے اِنْ تَعْمَنْ هُمِ قِنْتَارِ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس خزانہ یودی ہی لئی کا لٹائی دیں گے آپ کو ایک پائی ادھر ادھر نہیں کریں گے ایک پائی اللہ حُوز وَمِنْ هُمْ من اور ان میں سے بعض ایسے ہیں اِنْ تَعْمَنْ هُو بِ دِیْنَارِ اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس ایک دینار ایک اشرفی لا يودی ہی لئی کا نئر اٹھائیں گے آپ کو إِلَّا مَا دُمْتَا لَيْهِ قَوْئِمَا مگر یہ کہ آپ رہیں اس کے سر پر کھڑے بعض ایسے خطرناک خائن ہے کہ ایک دینار بھی ایک دفعہ جو ان کی جیب میں پہنچ گیا اب چمڑی جائیں دمڑی واپس نہ آئے وہ ایک پیر میں درزی کو کہا درزی کو کہ میرے لئے ایسی قبیس سے لگاؤ کہ پیسے اس میں جائے واپس کبھی نہ آئے اور ریال ادھر کسی کے ہاتھ میں ہو ٹاک کے ساتھ یہاں میری جیب میں آئے جائے درزی اعلان ہوا کہ میرے پاس ایساً اقلاتیس نہیں ہے میں نے کہا حب مال جب غلبہ کر لے تو آدمی چالاکی پر اتراتا ہے حب مال کے اشتہا سے زینا لنہ سے حب و شعوات وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْتَارِي يُوَدِّهِ لَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَعْمَنْهُ بِذِينَا لِلَّا يُوَدِّهِ لَيْكِ إِلَّا مَا دُمْتَا لَيْهِ قَائِمَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اس لیے کہ یہ کہتے دیں لَيْسَ لَيْنَا فِي الْأُمِّيِّي نَسَبِيل نئیے ہمارے اوپر ان پڑو کے مال لینے میں کوئی اعتراض جس طرح چاہو کھاؤ کماؤ جس طرح چاہو لو کماؤ لُوٹو وَيَقُولُونَا لَلَّا لَلَّهِ الْكَذِرِ اور بولتے تھے اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے تھے بَلَا هَا مَنْ أَوْفَا بِعَدِهِ جس نے پورا کیا خدا کے اہد کو وَتَّقَا اور حرام سے بچا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بس بے شک اللہ پسند کرتے ہیں پریزگاروں کو اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنًا قَلِيمًا